جائے سری کرشن دوستوں پاؤس پتردہ اکادسی کی سمپونڈ کتھا آج آپ کو ہم سنائیں گے مہاراج یودشتر نے پوچھا ہے بھگوان آپ نے سفلہ اکادسی کا مہت میں ہم بتا کر بڑی کرپا کی ہے اب آپ کرپا کر کے یہ بتلائیے کی پاؤس سکل اکادسی کا کیا نام ہے اس کی بیدھ کیا ہے اور اس میں کون سے دیوتا کا پوجن کیا جاتا ہے بھکت وچسل بھگوان شری کرشن بولے ہے راجن اس اکادسی کا نام پتردہ اکادسی ہے اس میں بھی نارائن بھگوان کی پوجا کی جاتی ہے اس چر اور اچر سنسار میں پتردہ اکادسی کے برت کے سمان دوسرا کوئی برت نہیں ہے اس کے پرن پھل سے منوش تپشوی بیدھوان اور لچمی وان ہوتا ہے اس کی میں کتھا کہتا ہوں سو تم دھیان پوربک سنو بھدرہ و تی نامک نگری میں سکیت مان نام کا ایک راجہ راج کرتا تھا اس کے کوئی پتر نہیں تھا اس کی استری کا نام شیویہ تھا وہ نپتری ہونے کے کارن صدیو چنتیت رہا کرتی تھی راجہ کے پتر بھی رو رو کر پنڈ لیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ اس کے بعد ہم کو کون پنڈ دے گا راجہ کو بھائی واندھوں دھن ہاتھی گھوڑے راج اور منتری ان سب میں سے کسی سے بھی سنتوس نہیں ہوتا تھا وہ صدیو یہی بیچار کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو کون پنڈ دان کرے گا بینا پتر کے پتروں اور دیوتاؤں کا رن میں کیسے چکا سکوں گا جس گھر میں پتر نہ ہو اس گھر میں صدیو اندھیرہ ہی رہتا ہے اس لیے پتر اتھپتی کے لیے پریتن کرنا چاہیے جس مانشہ نے پتر کا محب دیکھا ہے وہ دھن ہے اس کو اس لوک میں یس اور پرلوک میں سانتی ملتی ہے ارثات ان کے دونوں لوک سدھر جاتے ہیں پورب جنم کے کرم سے ہی اس جنم میں پتر دھن آدھپرابت ہوتے ہیں راجہ اسی پرکار رات دن چنتہ میں لگا رہتا تھا ایک سمیتو راجہ نے اپنے شریر کو تیاغ دینے کا نشجے کیا پرنت آتم گھات کو مہان پاپ سمجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا ایک دن راجہ ایسا بیچار کرتا ہوا اپنے گھوڑے پر چڑھ کر ون کو چل دیا تدھا پچھیوں اور برچوں کو دیکھنے لگا ان سے دیکھا اس نے دیکھا کی ون میں مرگ بیاغر شور شنگ بندر شرپ آدیسا بھرمڑ کر رہے ہیں ہاتھی اپنے بچوں اور ہتھنیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اس ون میں کہیں تو گیدر اپنے کرکس وصور میں بول رہے ہیں کہیں اُللو دھونی کر رہے ہیں ون کے درسیوں کو دیکھ کر راجہ سونچ بیچار میں کرنے لگا اسی پرکار آدھا دن بیٹ گیا وہ سوچنے لگا کہ میں نے کئی راجے اپنے وص میں کیے ہیں کئی یگ کیے ہیں برہمڑوں کو سوادشت بھوجان سے ترپت کیا ہے پھر بھی مجھ کو دکھ پرابت کیوں ہوا راجہ بیاس کے مارے اتینت دکھی ہو گیا اور پانی کی تلاس میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا تھوڑی دوری پر راجہ نے ایک سروور دیکھا اس سروور میں کمل کھلے تھے تتھا سارس ہنس مگرمچ آدھ بیہار کر رہے تھے اس سروور کے چاروں طرف مونیوں نے آسرم بنا رکھا تھا اسی سمیں راجہ کے داہنے انگ پھڑکنے لگے راجہ سبح سگن سمجھ کر گھوڑے سے اتر کر مونیوں کو دنڈووت پرنام کر کے بیٹھ گیا راجہ کو دیکھ کر مونیوں نے کہا ہے راجن ہم تم سے اتینت پرشن نہ ہیں تمہاری کیا اچھا ہے سو کہو راجہ نے پوچھا مہاراج آپ کون ہیں اور کس لیے یہاں آئے ہیں کرپا کر کے بتائیے مونی کہنے لگے کہ ہے راجن آج سمتان دینے والی پتردہ اکادسی ہے ہم لوگ بسو دیو ہیں اور اس سروور میں سمان کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں سن کر راجہ کہنے لگا کہ مہاراج میرے بھی کوئی سمتان نہیں ہے یادی آپ مجھ پر پرشن نہ ہیں تو ایک پتر کا وردان دیجئے مونی بولے ہے راجن آج پتردہ اکادسی ہے آپ اوشے ہی اس کا برت کریں بھاگوان کی کرپاشے اوشے ہی آپ کے گھر میں پتر ہوگا مونی کے وچنوں کو شن کر راجہ نے اسی دن اکادسی کا برت کیا اور دوادسی کو اس کا پارن کیا اس کے پسچات مونیوں کو پرانام کر کے محل میں واپس آ گیا کچھ سمیں بیتنے کے بعد رانی نے گرب دھارن کیا اور نو مہینے کے پسچات ان کے ایک پتر ہوا یہاں راج کمار اتینت سورویر یہ سسوی اور پرجا پالک ہوا سری کرشن بولے ہی راجن پتر کی پرابتی کے لیے پتردہ اکادسی کا برت کرنا چاہیے جو منوس اس مہتم کو پڑھتا یا سنتا ہے اسے انت میں سورگ کی پرابتی ہوتی ہے تو دوستو کتھا کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کیجئے ایسی ہی نئی نئی جانکاری اوم نئے نئے اپائے آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائے سری کرشن